یہ دیکھو گائز کتنی زہری لی ہو گئی ہے کتنا بڑا لگا ہوا ہے یہ ہیلو گائز ویلکم اگین مائی نیو ولاگ تو گائز آج کے ولاگ میں شروع کر رہا ہوں تو ابھی سب سے پہلے تو میں گائز اس چڑیا کے بچے کو دیکھوں نے جس کو رات کو چھت پر رکھا تھا ابھی دیکھوں وہ وہاں پر ہے کہ نہیں ہے چڑیا اس کو لے گئی یا کیا گوا اس کو ادھر رکھا تھا گائز اس کو اس کپڑے پر یہاں پر نیچے وہ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہے گائز اس کے نیچے ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہے میرے خیل سے چڑیا لے گئی اس کو یہاں پر یہ دکھو گائز آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں خطرناک چیز ہے یہ دکھو یہ کیا لگا ہوئے تھوڑا اور پاس گئے کھا جائیں گی مجھے جدہ رسک نہیں لیتا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے گائز اس کو ہم اپنی باشا میں بولتے ہیں دھومڑی تو انگلیس میں بتا نہیں کیا بولتے ہیں دوسری باشا میں کیا بولتے ہیں کوئی پتا نہیں ہے اس کا جو کانٹو ہوتا ہے نا گائز بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور یہ جب کٹتی ہے نا اتنا تیز درد ہوتا ہے اور جیسے گا پر کٹے گی نا وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے تو اس کے پاس جانا بلکل رسک سے بڑا ہوا کام ہے پھر بھی میں آپ کو تھوڑا پاس جا کے اور دکھاتوں گا ایک بار یہ دیکھو گائز کتنی زہری لی ہو گئی ہے کتنا بڑا لگا ہوا ہے یہ جیسے مدو مکھی کا چھتا ہوتا ویسے ہی چھتا ہے ان کا لیکن یہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کی سب سے کافی بڑا ہے اور یہ اتنی کافی ہے ایک ساتھ کسی کو کھا لیں تو اس کا بچنا بھی مشکل ہے اتنا زہر ہوتا ہے ان میں مجھے بچوان میں کھایا ہوا ہے مجھے پاتا ہے کتنا زہر درد ہوتا ہے ان کے کھانے سے اور وہ چڑیے کا بچہ پتا نہیں کہاں چلا گیا میرے خیال سے چڑیے لے گی یہ تو اچھی بات ہے آگے ویسے وہاں پر نہیں ہے میں نے ساری جگہ دیکھا لکڑیں بھی اٹھائی آگے پیچھے ساری جگہ لیکن مجھے دکھا نہیں تو میرے خیال سے پکا اس کو چڑیے واپس لے گئی اپنے گونسلے میں تو ابھی ان کے پاس زہر دہ نہ جاتے ہوئے تو فیلال میں چلتا ہوں گائز نیچے گائز ابھی میں بس آردھے گھنٹے کے لئے اندر تھا تو پتہ نہیں چلا کب بارش لگ گئی یہ دکھو آردھے گھنٹہ بس آواز بھی نہیں آئی اندر پتہ چلا اور آج جو مٹی میں خوشبو آ رہی ہے قسم سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بارش شب شروع ہوتی ہے جب زمین پر پڑتی ہے وہ خوشبو ہی الگ ہوتی ہے تو آپ بھی مجھے کمیٹے میں ضرور بتانا کہ آپ کو جو جب بارش مٹی پر پڑتی ہے وہ خوشبو آپ کو کیسے لگتی ہے اچھی لگتی ہے بری لگتی ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے اس خوشبو کا الگ ہی سہب ہوتا ہے کچھ ابھی اس بارش میں دیکھتا ہوں گائز پہلے کیو چھتے کا کیا آلہ جو میں نے پہلے دیکھا تھا ڈینجرس جس میں میٹیریل ہے یہ بلکل سیف ہے گائز کر کے دیکھتے ہیں کسم سے پڑی گئی تھی مجھے کھانے لگی تھی پوری باپیل دوبارہ جاؤں گا میں کیونکہ تھوڑا پنگا کرنا چاہیے یہ کپڑے اس کپڑے کو پھینک کے دیکھتا ہوں گائز پورا ڈیر لگ گیا پوری بار آگئی ہیں وہ دیکھو ساری بار گوم رہی ہیں مجھے ہی ڈونڈ دی ہوں گی اس وقت یہ دیکھو گائز کپڑا اوپر کا اوپر ہی رہ گیا لیکن مجھے کھائی گئی تھی گائز یہ ایسے جپڑ کے پڑی نا جیسے کوئی شیر بڑتا ہے وہ دیکھو کتنی ساری ہیں آئی پھر آئی پھر آئی ویسے میں نے کیا بڑا گلت گائز رسک تھا بہت زیادہ کررانے چاہیے تھا مجھے ابھی بھی وہ آدھی بار ہی گوم رہی ہیں رسک ہی ہے یہ کیا گئی اوپر سے ابھی گائز فیلال میں اس کپڑے کو بھی وہی پی رہنے دیتا ہوں ان کو بھی وہی پی رہنے دیتا ہوں ان سے دور ہی ہو جاتا ہوں کیونکہ کھا گئی تو اور سوجن ہو جائے گی اور درد ہوگا کوئی اور پنگانہ بن جائے تو اس لیے گائز ابھی فیلال تو جو بارش ہو رہی ہے اس بارش کا میں آنند لیتا ہوں مزہ آتا ہے بارش میں بھی کافی ہنڈی ہنڈی بوندیں پڑھتی ہیں گرمی میں پوری بارڈی کے اوپر تو اس کا بھی مزہ ہی لگے ایسے تھنڈک بھی لگ رہی ہے ہوا بھی چھنڈی چل رہی ہے اس ٹائم لیکن اس ٹائم اوپر کھڑے ہونے جیسا نہیں ہے کیونکہ بارش کافی زیادہ تیز لگی ہوئی ہے تو یہ دکھو پانچ منٹ میں پورا چھت گلہ ہو گیا تو ابھی میں فیلال تو ایک کام کرتا ہوں کہ فیلال میں چلتا ہوں نیچے تو تھوڑی بارش کام ہوگی پھر ہی باہر نکلوں گا ابھی گائز ایتنی دیر بارش رکتی اتنی دیر اندر ہی بیٹھتا ہوں فیلال کیونکہ باہر کا کوئی سینی لگ رہا ہے میرے کو گلہ ہو گئے پورا کپڑے بھی تھوڑے گلے ہی ہیں میرے اس ٹائم تو فیلال گائز ابھی کا سین یہ بنتا ہے کہ ابھی میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ اندر بیٹھ کے ریسٹی کرنے لگا بعد میں دیکھیں گے بارش رکے گی تو پھر بعد میں کہیں باہر نکلوں گا آرام سے گائز ابھی فیلال تو ریسٹ بڑی ہوگی ابھی چلتا ہوں لڑکے کا فون آئے ہوگا تھا کہ جلدی تو چلیں مارکٹ کلچہ ہمارا ہو رہا ہے گائز ریڈی ابھی اچھی طرح سے نمپری کو مکس کیا جا رہا ہے پہلے مکھن ڈال کے اچھی طرح سے رگڑا بڑا ہی چل رہی ہے اس کی چل رہی ہے جی یہاں پر کلچے ہمارے یہ بھئیہ بیٹھے ہوئے ہمارے لگا رہے ہیں یہاں پر کلچہ یہ میرا نہیں ہے میرا کٹکے لگے گا ایک اور بھرکے ہے پھر یہ کٹکے لگنے یہ لگ گیا جی میرا اپنا تگڑا لگا ہوئے کٹکے کٹکے لگا ہوئے کٹکے لگا ہوئے کٹکے لگا ہوئے شام کو نکلے تو گھومنے چلے گئے آگے کافی آگے چلے گئے تھے تو اس کے بعد ابھی واپس آئے ہوں گایس ابھی فیلال کا سین یہ گایس کی فیلال تمہیں ایڈیٹنگ کرنے لگا تو وہ بھی ضروری ہے جلدی جلدی کرنی ہے تو اس لیے گایس اسی کے ساتھ آج کے ولاگ کو میں یہی پر انڈ کروں گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ولاگ ضرور پسند آئے گا ٹیل دین ٹیک کیر کیپ سپورٹنگ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں گڑ بھائی گائز تو ملتے ہیں اکلے ولاگ میں